ہم آڈانی انٹرپائزز پہ آپ کو رائے دے پائیں گے کیونکہ یہ سوال ڈیٹا بیس میں ہے تو آڈانی انٹرپائزز آپ نے چھتیس سو کے بھاو پہ لیا ہوا ہے سہی ہے؟ چھتیس سو پہ سو شیئر ٹھیک ہے اس کو ہم کریک کریں گے اور سو شیئر ہیں آپ کے پاس کافی اوپری اس طرح کی خریداری ہے کب لیا تھا آپ نے جون وغیر کے آس پاس لیا کیا؟ ہاں جون الیکشن کے دائم پہ اس کے بعد سے بازار پہ جو ہے وہ پریشر ہے کافی اوپری اس طرح پہ خریداری ہے رچید جی آڈانی انٹرپائزز چھت پہنتیس سو کے بھاو پہ خریداری کی ہوئی ہے بتائیے کیا نظریہ بن رہا ہے؟ مارکٹ کے ساتھ ساتھ فیلالدری سٹوک پریکٹیف فیز ہیں بڑا کر میں تھوڑے مٹو لانگٹم چارٹس دیکھوں سٹوک کے تو یہ سال کی شروعات سے یہ سٹوک کے براد رینج میں رہے اور یہ رینج میں جب بھی سٹوک ستہ ہی سو ستہ ہی سو پچاس کے آسپاس آیا ہے ایڈنگ تین یا چار اٹیم وہاں پہ کر چکا تو وہاں پہ پھر سے بائن انٹریس سٹوک میں آ جاتا ہے فیلالدری میرے خیال سے آپ کو جیسے آپ کے پوزشن سے ویسے ہی ہولڈ کرنے کی سالہ رہے گی کچھ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایوان ایوریجنگ کرنٹ لیولز پہ نہ کریں ستہ ہی سو ستہ ہی سو پچاس کی رینج میں جب یہ سپورٹ زون کے آسپاس آتا ہے تب یہ سٹوک میں پھر سے ریویو پر ہے اگر وہ سپورٹ پھر سے انٹیکٹ رہے گیا تو ای ٹھنگ وہ اچھے پرائزز رہ گئی یہ سٹوک میں ایوریجنگ کرنے کے لئے بلکل جو آپ کو اہم لیولز یہاں پہ دے دی گئے ہے اڈانی انٹرپرائزز پر چلو اسی کے ساتھ یوٹیوب پر ہمیں کافی سوال آ رہے ہیں موسیقی